اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شاہین عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں اس 24 انٹو سے ہوں جو آپ تک پہنچا ہے سچی خبریں آئیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ ناظرین گورنمنٹ آف تیلنگانہ گورنمنٹ جرنل اینڈ چیسٹ ہاسپیٹل میں ایک وسیم سید وسیم نامی چھتیس سالہ نوجوان کا انتخال ہو گیا ہے اس انتخال کی وجہ ڈاکٹروں کی لاپرواہی ہے اور اس وسیم کا ایک ویڈیو ہم تک آیا ہے جس میں وسیم کہہ رہا ہے بار بار اتنے بڑے وارڈ میں جو چودہ بیڈ کا وارڈ ہے اس وارڈ میں میں کیسے رہوں دیکھ اس وارڈ کو یہاں پر کوئی نہیں ہے میں کیسے رہوں اگر مجھے کچھ ہو گیا تو واقعے اسے کچھ ہو گیا تو اس ڈر کی وجہ سے اسے کچھ ہو گیا ہے اس کا انتخال ہو گیا ہے یہ آخری الفاظ اس وسیم کے شاید آپ ہم بھول جائیں لیکن اس کی فیملی اس کے بچے اس کی بیوی اس کے ماں باپ اس کے بھائی بہن زندگی بھر نہیں بھول سکتے ناظرین ڈاکٹروں کی لاپرواہی لگاتار بڑھتی جا رہی ہے گورمنٹ آف تیلنگانہ کو سی ایم کو یہ ڈاکٹروں پر ایکشن لینا ضروری ہے یہ کوئی ایک انسان کا معاملہ نہیں ہے سی ایم کو چاہیے وہ اس مرز کو اپنے گھر کے ایک فیملی میمبر کی طرح ٹریٹ کریں ناظرین اگر آپ ہم آواز نہ اٹھائیں تو ایسے اور اموات ہمیں روزانہ دیکھنے کو ملتے جائیں گے ناظرین جب کوئی انسان بیمار پڑتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کے اپنے اس کے قریب ہو اس کے سامنے ہو اس کی ہمت افضائی کرے اس سے محبت کرے اس کی کیر کرے لیکن جب ڈاکٹرز کی ذمہ داری پہ کسی پیشنٹ کو ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کیا جاتا ہے تو وہ ڈاکٹروں کی پوری ذمہ داری ہوتی ہے اس پیشنٹ کی کیر کرے اس پیشنٹ کو دیکھیں اس پیشنٹ کے پاس رہے پندرہ پندرہ انجیکشن دینے کی ایسی کیا ضرورت تھی ایسی کونسی بیماری ہے جس میں پندرہ انجیکشن ایک ساتھ دیے جاتے ہیں آپ کو ہم کو یہ سمجھنا ضروری ہے آج کل ڈاکٹرہی کا پیشہ جو ہے بکا ہوا پیشہ بن گیا ہے ایسے کئی ڈاکٹرز ہیں جو اپنے پیشے کو ذمہ داری سے نبھاتے ہیں لیکن وہیں پر ایسے کئی ڈاکٹرز ایسے بھی ملتے ہیں جو اس پیشے کو بدنام کر رہے ہیں ہمیں جاگنا ضروری ہے ہمیں اپنے بندے اپنے پیشنٹ کے ساتھ خود رہنا ضروری ہے جب اس پیشنٹ کو صرف سانس لینے کی تکلیف تھی تو اس کے ساتھ اس کے اپنوں کو کیوں رکھا نہیں گیا پہلا سوال یہ ہے جب اس پیشنٹ کو سانس لینے کی تکلیف تھی تو اسے اس کے فیملی میمبرز کے ساتھ رکھا جانا ضروری تھا اتنے بڑے وارڈ میں اس اکیلے پیشنٹ کو رکھنا یہ ڈاکٹروں کی لاپروہی کا جیتا جاگتا ثبوت ہے آپ کو ہم کو مل کے فیصلہ کرنا چاہیے ہمیں کیا کرنا ہے اس والیٹین میں اتنا ہی دیکھتے رہیے ایس ٹوینٹی فور انٹو سیون جو آپ تک پہنچائے ایسی ہی کچھ خاص اور سچی خبریں خدا حافظ جائہین دیکھ واسیم یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے سوائے میرے دیکھ 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 کوئی نہیں ہے میں کیلا ہوں بول کوئی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے دیکھ فیصلہ کر کچھ فیصلہ کر کچھ ہوں مہینے پہ کچھ ہوگا تو خون برے بول مہینے پرابلم ہو رہی تھی دوا خانے کیوں لے لے کے آئے ایک دن رات میں اوکسیزن لے گیا اچھے ہوگا دوسرے دن صبح میں لے لے کے آئے بعد میں پھر اور اوکسیزن کی پرابلم ویر وڈیلا ہوگا بولکے ڈاکٹر ان کو کنسر پورا نہیں دیکھے ان کو خالی انڈیشہ نہ دے تو نہ ہے بات کھائیتے پانچ پانچ انڈیشہ پندرہ پندرہ انڈیشہ نہ دیئے ان کو اب ایسا پانچ بجے بولے کہ ان کنتے خال ہوگا بول کے خون کر کے بولے اب ہم لوگ صبح پانچ بجے ہوگا بول کے سنت خال بولے اچھے خانسے تھے خالے کچھ بھی نہیں خالی سانس کی ان کی پرابلم کی ان کو ان کو سہی ہی ٹیٹپنٹ نہیں کرے ان کو اب دیڈ باڈی دیو بولے تو صبح سے پانچ بجے سے اٹکا کے بیٹھے وے اب تک دیڈ باڈی ان کی نائی بھر رہی ہم لوگ پھر ابھی ابھی کب دیتے بولے ابھی چار پانچ گھنٹے بھی ہو سکتے دس گھنٹے بھی ہو سکتے بول کے بولے ہاتھ کی بھی نہیں دیرے لنہ سو بھٹھاک دے ٹائیمنگ پکا نہیں بھو رہے لوگا کب دیتے کیا ہی سو نائی بھو رہے لوگا جو عمر عمر کیا تھی عمر 36 36 36 کے نام سید وزی میں مجھے ہیں آپ کو نے بیوی ہی ڈی 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 موسیقی